فصل الحملیت تلتئیم من اجزائی ثلاثہ احدها المحکوم علیہ ویسمع موضوعاً والثانی المحکوم به ویسمع محمولاً والثالث الدال علی الرابط ویسمع رابطتاً بھئی گزرشتہ سبق میں قضیوں کی بحث شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ دو قسم پر ہے قضیہ اولاً تاریخ کی قضیہ کی کہ قضیہ اس کو کہتے ہیں جو صدق اور قضب کا احتمال رکھے اور دوسری تاریخ کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور پھر یہ دو قسم پر تھا حملیہ اور شرطیہ بھئی قضیہ حملیہ کس کو کہتے تھے جس میں ایک شئے کا دوسری شئے کیلئے ثبوت ہو یا ایک شئے کی دوسری شئے سے نفی ہو اگر ثبوت ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں اور اگر ایک شئے کی دوسری شئے سے نفی ہو تو اس کو کالبہ کہتے ہیں تو قضیہ حملیہ کی تاریخ انہوں نے کی تھی جس میں ایک شئے کا دوسری شئے کیلئے ثبوت ہو یا ایک شئے کی دوسری شئے سے نفی ہو جبکہ شرطیہ میں ایسا نہیں ہوگا ایک شئے کا دوسری شئے کیلئے ثبوت یا ایک شئے کی دوسری شئے سے نفی نہیں ہوگی بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ بعضوں نے کہا کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے کہ جب اس کو کھولیں تو دو قضیہ حاصل ہوں گے ہمیں جبکہ قضیہ حملیہ کو اگر کھولیں تو پھر یا تو دو مفرد حاصل ہوں گے یا ایک مفرد اور ایک قضیہ حاصل ہوں گے دو قضیہ یہاں حاصل نہیں ہوں گے بھئی آج قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے اجزاء بتا رہے ہیں آپ کو بھئی دیکھئے کتاب پر بھئی فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے الحملیہ تلتائم من اجزاء انسالاتا قضیہ حملیہ جو ہے وہ مرقب ہوتا ہے التاما یلتائم کے معنی ملنا ملنا ملتا ہے تین اجزاء سے یعنی تین اجزاء جڑتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے قضیہ ہے حملیہ تو یہ مرقب ہوتا ہے تین اجزاء سے تین اجزاء ہیں احد حل محکوم علیہ یہ کیا ہے محکوم علیہ ہے بھئی یعنی جس پر حکم لگایا گیا محکوم علیہ جس پر حکم لگایا گیا وَيُسَمَّ مَوْضُوْعًا اور اس کو کیا کہتے ہیں موضو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قضیہ کے پہلا جس جو ہے اس کو موضو کہتے ہیں اور دوسرے جس کو محمول کہتے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تین اجزاء سے مرقب ہوتا ہے احد حل محکوم علیہ ان میں سے ایک جو ہے وہ محکوم علیہ ہے وَيُسَمَّ مَوْضُوعًا اور اسے موضوع کہتے ہیں وَسَانِ الْمَحْكُومُ بِهِ وَيُسَمَّ مَحْمُولًا اور دوسرا جو ہے وہ محکوم بھی ہی ہے اور اس کو اور اسے محمول کہتے ہیں اسے محمول کہا جاتا ہے وَسَالِسُوَ دَالُوا عَلَى رَابِطِ اور تیسرا جز وہ ہے جو دلالت کرنے والا ہے رابط پر کس پر؟ رابط پر بھئی یعنی وہ جو ان کو جوڑنے والی چیز ہے بھئی دیکھئے زیدن قائمن زید ایک الگ لفت تھا قائمن ایک الگ لفت ہے پھر آپ نے ان دونوں کو جوڑا زیدن قائمن تو ان کے درمیان جوڑ آ گیا کیا آ گیا؟ جوڑ آ گیا اگر جوڑ نہیں پھر تو اب بھی یہ الگ الگ لفت ہی ہیں اگر آپ ان کو اکٹھا لکھ بھی دیں پھر بھی لیکن جوڑ آیا جب ہی آپ ملا کر ترجمہ کرتے ہیں زیدن قائمن زید کیا ہے؟ کھڑا ہے یہ قائمن کا حکم کس پر لگا دیا گیا؟ زید پر یہ جوڑ ان کے درمیان آ گیا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کے درمیان یہ جوڑ اور ربط آ جاتا ہے تو یہ جو نسبت ہے ان کے درمیان یہ جو جوڑ آ گیا یہ ہے رابط بھئی ربط دینے والی رابط کا کیا معنی؟ رابط دینے والی یہ جو دونوں کے درمیان نسبت آئی یہ جو جوڑ آیا یہ ہے رابط اور اس نسبت پر جو چیز دلالت کرے گی اسے دال على رابط کہیں گے رابط پر دلالت کرنے والی چیز وہ جو نسبت آئی درمیان میں وہ جو جوڑ آیا وہ ہے دراصل رابط رابط دینے والی چیز سمجھ میں آئی بات بھئی جیسے بھئی نکاح ہوتا ہے ایک مرد الگ ہے عورت الگ ہے لیکن پھر نکاح ہوا نکاح ہوا تو دونوں کے درمیان جوڑ آ گیا اب یہ میع بی بی بن گئے سمجھ میں آیا ہے؟ تو یہ جو جوڑ آ گیا اسی طرح یہاں دو لفظوں کو آپ نے ملایا تو ان کے درمیان جوڑ آ گیا نسبت آ گئی یہ نسبت یہ ہے رابط اور اس نسبت پر جو لفظ دلالت کرے گا اس کو اسی کو وہ ہے دال على رابط اس نسبت پر دلالت کرنے والا ہے اسی کو رابط کہہ دیں گے بھئی اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو رابط یہ دراصل یہ جو لفظ ہے وہ رابط نہیں ہے یہ لفظ صرف اس نسبت پر اس رابط پر دلالت کرنے والا ہے لیکن اسی کو عموماً کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ رابط کہہ دیتے ہیں بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی اصل رابط کیا چیز ہے؟ یہ جو موضوع اور محمول کے درمیان کیا آئی؟ نسبت ہے بھئی یہ جو جوڑ ہے ان کے درمیان اس کا نام ہے رابط لیکن اس جوڑ پر اس نسبت پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو رابط کہہ دیا کرتے ہیں کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ اسی کو رابط کہہ دیتے ہیں اصل میں وہ رابط نہیں رابط تو دراصل وہ نسبت ہے لیکن اس کلمہ یہ جو لفظ جو اس پر دلالت کر رہا ہے اسی کو رابط کہہ دیتے ہیں تو دراصل یہ رابط نہیں یہ کیا ہے؟ دالالر رابط ہے اس پر کیا کرنے والا ہے؟ دلالت کرنے والا ہے وہی تو کہتے ہیں وَسَّالِسُ دَالُوا عَلَى الرَّابِطِ اور تیسا جوز دلالت کرنے والا رابط پر تیسا جوز وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کس پر رابط پر دلالت کرتا ہے خود رابط نہیں ہے رابط پر دلالت کرتا ہے وَيُسَمَّا رَابِطَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں فَفِي قَوْلِكَ زَيْدٌ هُوَا قَائِمٌ پس آپ کے اس قول زَيْدٌ هُوَا قَائِمٌ کے اندر زَيْدٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ زَيْد کیا ہے زَيْدٌ هُوَا قَائِمٌ تو زَيْد مَحْكُومٌ عَلَيْهِ ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں موضوع اور قائم یہ حکم لگایا گیا زَيْد پر تو قائم کیا ہے محکوم بھی ہی اور اس کو کیا کہتے ہیں محکوم کہتے ہیں اور یہ جو لفظ ہوا ہے لفظ ہوا یہ کیا ہے وہ رابطہ ہے بھئی رابطہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یہ اس رابط پر دلالت کرنے والا ہے تو اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے اس قول کے اندر زید جو ہے محکومن علیہی و محکومن علیہی و موضوعن اور موضوع ہے و قائمن محکومن بہی اور قائمن محکومن بہی ہے و محمولن اور محمول ہے و لفظت ہوا نسبت و رابطت اور لفظ ہوا یہ وہ نسبت اور رابطہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح بس تین جوز ہیں ایک موضوع ایک محمول اور ایک رابطہ موضوع جو پہلے آیا محمول جو بعد میں جس کا اس پر حکم لگایا گیا بھئی زید پر کیا حکم محکومن لگایا گیا قیام کا حکم لگایا گیا اور رابطہ وہ جو درمیان میں لفظ ہے جو اس رابط پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے وَقَدْ تُحْذَفُ الرَّابِطَةُ فِي اللَّفْزِ دُونَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ کہتے ہیں بھئی کبھی کبھار یہ جو رابطہ ہے اس کو لفظوں سے حضف کر لیتے ہیں البتہ مراد میں اب بھی موجود ہوتا ہے مثلا بھئی پچھلی مثال میں رابطہ کیا تھا ہوا زَيْدٌ ہوا قائمٌ یہ ہوا کیا تھا رابطہ ہے یہ جوڑ دینے والا ہے لیکن کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں اس ہوا کو لفظوں سے حضف کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں زَيْدٌ قائمٌ تو یہ لفظوں سے تو حضف ہے لیکن مراد میں اب بھی باقی ہے بھئی جوڑ چاہیے یا نہیں چاہیے درمیان میں بھئی جوڑ تو ہر حال میں چاہیے تو لفظوں میں حضف ہے مراد میں حضف نہیں ارادہ اب بھی اس کا ہے بھئی مراد جس کا ارادہ کیا جائے مراد یہ اب بھی ہے بھئی اس کا ارادہ اب بھی کیا گیا ہے صرف لفظوں سے حضب کر دیا گیا اس کو تو کہتے ہیں وَقَدْ تُحْزَفُ الرَّابِطَةُ فِي اللَّفْزِ اور کبھی کبھا حضب کر دیا جاتا ہے رابطہ کو لفظوں میں دون المرادینہ کے مراد میں مراد میں نہیں حضب کیا جاتا ہے صرف لفظوں میں فَيُقَالُوا پَسْنِو کہا جاتا ہے زَيْدٌ قَائِمٌ بَيْدِ دیکھو ہوا کو حضب کر دیا گیا فَصْلٌ اَيْحَادَ فَصْلٌ یہ فَصْلٌ ہے لِلشَرْطِيَّةِ اَيْذَنْ اَجْزَاءٌ شَرْطِيَّةِ جو ہے اس کے بھی اجزاء ہیں وَيُسَمَّلْ جُزْءُ الْاوَّلُ مِنْهَا مُقَدْدَمًا اور اس کا جو جزے اول ہوتا ہے وَيُسَمَّلْ جُزْءُ الْاوَّلُ مِنْهَا اور جو جزے اول ہیں مِنْهَا اس قضیہ شرطیہ میں سے اسے مقدم کہتے ہیں بھئی دیکھئے قضیہ شرطیہ بتلایا تھا کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے بھئی جیسے مثال گزری تھی اِنْکَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے تو دیکھئے یہاں پر یہ جو پہلا جز ہے اِنْکَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً اس کو کہیں گے مقدم جو پہلا جز ہے اِنْکَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً اس کو کیا کہیں گے مقدم اور دوسرا جز جو ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اس کو کہیں گے تالی آگے آ رہا ہے وہ خود بتلائیں گے کتاب میں بھی آپ کو اس کو تالی کہا جاتا ہے مقدم اور تالی مقدم اور تالی مقدم نام سے پتہ لگ رہا ہے جس کو آگے کیا گیا ہے جو جز پہلے ہے وہ ہے مقدم تالی کے معنی ہے پیچھے آنا بھئی تو دوسرا جز پیچھے ہے بعد میں ہے لہذا اس کو کیا کہتے ہیں تالی کہتے ہیں تو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں وَيُسَمَّلْ جُزْءُ الْاوَّلُ مِنْهَا مُقَدَّمًا اور جز اول کو اس میں سے مقدم کہتے ہیں وَالْجُزْءُ السَّانِي مِنْهَا تَالِيًا اور جز ثانی کو اس میں سے تالی کہتے ہیں فَفِي قَوْلِكَ پس آپ کے اس قول کے اندر اِنْ قَانَتِ الشَّمْ سُطَالِعَةً قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا یہ قضیہ شرطیہ ہے تو اس کے اندر مقدم کیا بھئیں اِنْ قَانَتِ الشَّمْ سُطَالِعَةً اور تالی کیا قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا بس یہی بتلا رہے ہیں تو اَفَفِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول کے اندر اِنْ قَانَتِ الشَّمْ سُطَالِعَةً قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا قَوْلُكَ اس قول میں سے آپ کا قول جو ہے ان کانت شمس طالعاتا مقدم یہ کیا ہے مقدم ہے وَقَوْلُكَ كَانًا نَحَارُ مَوْجُودًا تَالِن اور آپ کا قول کانن نَحَارُ مَوْجُودًا یہ کیا ہے تالی ہے وَالرَّابِطَةُ هِيَ الْحُکْمُ بَيْنَهُمَا اور رابطہ وہ ان دونوں کے درمیان حکم ہے ان دونوں کو جو آپ نے جوڑ دیا ملا دیا بھئی یہ کیا ہے ان کے درمیان یہ رابطہ یہ حکم یہ جو نسبت ہے یہ جو پہلے میں کیا بیان ہوا ان کانت شمس طالعاتا اس میں طلوع شمس کا بیان ہے کس چیز کا اور دوسرا جو ہے کانن نَحَارُ مَوْجُودًا اس میں وجودِ نَحَار کا ذکر ہے پہلے میں کس چیز کا ذکر طلوع شمس کا ذکر دوسرے میں وجودِ نَحَار کا ذکر تو یہ جو طلوع شمس کے ساتھ آپ نے وجودِ نَحَار کو جوڑ دیا یہ ہے حکم بھئی کس کے ساتھ جوڑا وجودِ نَحَار کو طلوع شمس کے ساتھ کہ طلوع شمس ہے تو وجودِ نَحَار ہے بھئی طلوع شمس نہیں تو وجودِ نَحَار بھی نہیں تو یہ جو آپ نے سلوع شمس کے ساتھ جوڑ دیا کس کو وجود نہار ہو یہ ہے حکم بھئی دونوں میں جوڑ آ گیا بھئی ربط آ گیا بھئی یہ ہے حکم ان کے درمیان تو بطلار ہیں وَرَّابِطَةُ هِيَ الْحُقْمُ بَيْنَهُمَا اور رابطہ وہ ان دونوں کے درمیان حکم ہے ان دونوں کے درمیان حکم ہے کون دونوں ایک مقدم اور دوسرا تالی تو کیسے ان میں حکم آیا کہ طلوع شمس کو اس کے ساتھ آپ نے کس کو جوڑ دیا تو وجود نہار اس کے ساتھ جوڑ دیا بھئی تو یہ رابطہ اس کو اردو میں تعبیر کیا جاتا ہے ہے ہیجاب کے اندر ہے وغیرہ کے ساتھ اور نفی کے اندر نہیں وغیرہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے جیسے زید عالم ہے ہے جب تک نہیں آئے گا بات پوری نہیں ہوگی بھئی زید عالم ہے جب تک ہے نہیں آخر میں اس وقت تک بات پوری نہیں یا آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے تو جب تک یہ نہیں ہے آخر میں نہیں آئے گا اس وقت تک بات پوری نہیں اس وقت تک بات پوری نہیں ہوگی تو یہ ہے رابطہ بھئی اور عربی میں عموماً یہ رابطہ جو ہے یہ لفظوں میں کم ہی ذکر ہوتا ہے حرکت عربی اس پر دلالت کرتی ہے عربی کے اندر یہ رابطہ کم ہی لفظوں میں ذکر ہوتا ہے عموماً آپ اسی طرح سنتے ہیں زید قائم زید عالم زید جالس وغیرہ بھئی زیدن ہوا عالم زیدن ہوا جالس اس طرح بہت کم سنیں گے تو عموماً عربی کے اندر یہ جو رابطہ ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے خضف ہی کیا جاتا ہے اور اس پر دلالت یہ عربی حرکت ہوتی ہے یہ جو زید کے ساتھ عالم کو جوڑا زید بن گیا مبتدہ اور مبتدہ پر پڑھتے ہیں رفع زیدن اور عالم بن گئی خبر اور خبر ہوتی ہے مرفوع اس پر بھی رفع پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا عالمون زیدن عالمون بھئی تو یہاں پر یہ ان کے عربی حرکت ہی کیا کرتی ہے رابطے پر دلالت کرتی ہے بھئی لفظوں میں عموماً اس کو حضف ہی کر دیتے ہیں تو ہر زبان میں یہ اپنا الگ انداز اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے بھئی جیسے اردو میں ہے اور نہیں بھئی فارسی میں ہوگا اس اور نیس بھئی اس کا معنی ہے نیس کا معنی نہیں ہے بھئی تو ہر زبان کا اپنا اپنا طریقہ ہے بھئی تو بہرحال رابط ہوگا تو دو لفظ جڑیں گے رابط نہیں تو دو لفظ بھی نہیں جڑیں گے اور رابط دراصل وہ نسبت کا نام ہے اور چونکہ وہ لفظ اس نسبت پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اس لئے اسی کو رابطہ کہہ دیا جاتا ہے بھئی جی چھلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سکتہ ہے بھئی موید تو بھئی تو بھئی من اللہ علم بحقیقت الگ ڈوی تبھی آپ جوQue جیب جیب موید تو بھئی واقعی